نتیش کمار کے پتا رام لکھا سنگھ خود ایک سوطندرتہ سینانی تھی مگر چھوٹے بیٹے نتیش کمار کو لی کر چاہت تھی پڑھ لکھ کر انجینئر بنے راجنیتی اور آندولن سے دور ہی رہے گھر پریوار میں منہ نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں نتیش کمار بکتیار پڑھ کے سکول سے دسویں پاس کرنے کے بعد انیس سوٹ شیاست میں پٹنا آئے انٹرمیڈیئٹ میں داخلہ ہوا تبکہ مشہور پٹنا سائنس کالج میں دسویں میں اچھے نمبروں کی وجہ سے نتیش کو سکولرشپ ملی تھے پٹا کے دیئے پیسے ملا کر اس دور میں مہینے کے تین سو روپے ہو جاتے تھے نتیش کمار کے پاس ہوسٹل میں رہتے ہوئے اپنی صاف صفائی کی عادتوں اور انشاثن کی وجہ سے جھاتروں کے بیٹھ چرچت ہوئے حالکہ اس وحاف سے انتر مکی نتیش کمار کے دوست کم ہی تھے جو تھے ان کی نظر بھی پڑھا ہوتی مگر سچ بات یہ تھی کہ پڑھائی میں من جتنا بھی لگے نتیش کا من پٹنا میں نہیں لگتا تھا وہ ہر ہفتے دس دن میں بے اختیار پور اپنے گاؤں چلے جاتے تھے اپنی زندگی کا وہ دور مکہ منتری بننے تک نہیں بھولے نتیش کمار پٹنا کے گنگا گھاٹوں کا کائے کلپ سے لے کر اپنے گاؤں کے باہر ریلوے فوٹ بریج تھا دراصل نتیش جب گاؤں میں سکول جاتے تھے تو راستے میں ایک ریلوے لائن پڑھتی تھی ٹریک پر مالگاری اکثر گھنٹوں کھڑی رہتی تھی جس کے نیچے سے ہو کر جانا پڑتا تھا ایک بار نتیش مالگاری کے نیچے سے گزر رہے تھے تب ہی ٹرین چل پڑی اس دن نتیش کمار تو سرکشن بچ گئے مگر ٹریک پر فوٹ بریج ہونے کا خیال بنا رہا نتیش کمار اور ریلگاریوں کا رشتہ پڑھائی کہ اسی دور میں کچھ ایسا بنا گاؤں کی یادوں اور کچھ بننے کے سپنے کے بیج کی دوری یہ ٹرینیں ہی پاٹا کرتی تھی یہی ٹرینیں اس آندولن کی بھی گواہ بنیں جب جے پی آندولن کے آوہن پر پورے بیہار سے لوگ پٹنا امڑ آتے تب نتیش کمار کی چھوی ایک چھاتر نیتا کے طور پر آکار لے رہی تھی نتیش کمار نے پہلے آندولن کی اگوائی پٹنا انجنئرنگ کالیج میں داخلے کے بعد دی انیس سبہتر میں پٹنا انجنئرنگ کالیج چھاتر سنگ کے ادھیقش چنے گئے تھے نتیش نے چھاتروں کے چھات ہسٹل میں خراب سو ویدھا اور زیادہ فیز کے خلاف پردرشن کیا اس دوران چھاتروں نے کئی سرکاری بسوں کو قبضے میں لے لیا اور پولس کے سامنے گرفتاری دی